3, 2, 1 وہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کس طرح سے لکڑیاں کاٹ کر پیسے کمائے گا اور اپنے گھر والوں کو کھانا کھلائے گا وہ رونے لگ گیا اچانت سے ایک پری دریا کے پانی سے اوپر آتی ہے اور کہتی ہے اے رحمدن آدمی تم کیوں رو رہے ہو میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں لکڑھارا اسے بتاتا ہے کہ میری کلھاری پانی میں گر گئی ہے اب میں کیسے لکڑیاں کاٹ کر بیچوں گا اور اپنے گھر والوں کو پالوں گا میں بہت ومزدہ ہوں پری یہ سن کر کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میں ابھی پانی میں جاتی اور تمہاری کلھاری دون کر لاتی تم میرا انتظار کرو یہ کہہ کر وہ پانی میں چلی جاتی ہے اور ایک چاندی کی کلھاری لے کر واپس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا یہ ہے وہ کلھاری لیکن اماندار لکڑھارا اپنی امانداری سے پیچھے نہیں ہٹتا اور کہتا ہے کہ نہیں یہ میری کلھاری نہیں ہے وہ چاندی کی نہیں ہے پریش یہ سن کر پھر پانی میں گوتا لگاتی ہے اس دفعہ وہ ایک سونے کی کلھاری لے کر واپس آتی ہے اور پوچھتی ہے اے لکڑھارے کیا یہ ہے تمہاری کلھاری لکڑھارا کہتا ہے نہیں یہ میری کلھاری نہیں ہے وہ سونے کی نہیں ہے میرے پاس تو ایک معمولی سی کلھاری ہے پری یہ سن کر دوبارہ دریا میں گوتا لگاتی ہے اس دفعہ وہ اسی کلھاری کو لے کر واپس آتی ہے جو کہ لکڑھارے کی تھی لکڑھارا اپنی کلھاری دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے پری لکڑھارے سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ ہے تمہاری کلھاری لکڑھارا خوشی سے بولتا ہے جی بلکل یہی میری کلھاری ہے لکڑھارا پری کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنی کلھاری لیتا ہے اور وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اچانک وہ پری کی آواز سنتا ہے رکھو اماندار لکڑھارے تم نے مجھے اپنی امانداری سے بہت خوش کیا مجھے تم پر بہت فخر ہے یہ تمہارا انام ہے اسے سونے اور جاندی کی کلھاریاں دیتی ہے مگر لکڑھارا کہتا ہے کہ نہیں پیاری پری میں اتنی قیمتی کلھاریاں کیسے رکھ سکتا ہوں یہ میری نہیں ہے مگر پری کہتی ہے کہ نہیں یہ تمہاری امانداری کا انام ہے رکھ لو اسے اور پری کلھاری دے کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے لکڑھارے کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ دونوں کلھاریاں اسے انام کے طور پر ملی ہیں وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کلھاریاں لے کر گھر چلا جاتا ہے تو پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امانداری بہترین حکمتے عملی ہے اور ہمیں ہمیشہ امانداری سے کام لینا جائے